بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو ریمان ای ہوبیو آل ریمان آج جو شورٹ سٹوری ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ شورٹ سٹوری ہے اس شورٹ سٹوری پہ آلیڈی میرے ایک ویڈیو بنی ہے جس میں میں نے تیلی اولیسن کی شورٹ بائیگرافی کی پوائنٹس آب دی شورٹ سٹوری سیٹنگ اور اس کے جو ٹائٹل سنگنفیکنس ہے اس کو ڈسکس کیا تھا اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکیشن میں مل جائے گا اس کو ضرور دیکھ لی جائے گا آج کی ویڈیو میں ہم جس اس شورٹ سٹوری کے کریکٹرز سمری تیم اور سیمبولیزم کو ڈسکس کریں گے سو ٹائم کوئیس کے بغیر لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سب سے پہلا کریکٹر ہے ہمارے پاس دنیریٹر یہ ایک انیمڈ ہے اس کا کوئی نام مینشن نہیں کیا گیا ہے چالیس سال کی ہے اولڈ ویمن ہے اور یہ جو ہے اپنی جو بیٹی ہے املی اس کے چائلڈھوڈ کے بارے میں بتاتی ہے اب اس وقت یہ بالکل ینگ تھی جو گریٹ ڈپریشن کا دور تھا گریٹ ڈپریشن کو ہم ایکانومکل ڈپریشن بھی کہتے ہیں مینز اس وقت جو میڈل کلاس تھی اس نے بہت زیادہ سفر کیا تھا سفر سے مراد لائک انہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کی اپنی جو فیملی ہے اس کو سنبھالنے کے لئے اس کو پالنے کے لئے اسپیشلی جو مدرز ہوتی تھی انہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کی آفٹر ہر فرسٹ ہزبینڈ لیفت ہر شی سٹرگلڈ تھی ورک ان ریز املی آلون اب اس کی جو پہلی شادی تھی مطلب اس کے جو ہزبینڈ تھے اس نے اس کو لیو کر کے پھر اس نے دوسری شادی کی شی ایوینجلی ریمیرڈ ریمیرڈ لائک اگین اس نے دوبارہ شادی کی اور اس کے پھر چار بچے ہوئے اس کے پھر چار بچے ہوئے ایسی سٹلز انٹو امور سٹیبل لائف شی لکس بیک انٹروننگ یارز اور چیلنجز شی فیسد از مدر پھر یہ لائک اپنے فاسٹ کی طرف دیکھتی ہیں جہاں پہ اس نے بہت زیادہ سٹرگل کی اور یہ چیلنجز چیلنجنگ یارز تھے اس کے لئے ایملی کو پالنا ایملی اس کی ڈاٹر ہے اور اس وقت اکانومیکل کنڈیشن ان کی بلکل اچھی نہیں تھی ایسید میڈل کلاس کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑا گریٹ دیپریشن کو ہم اکانومیکل دیپریشن بھی کہتے ہیں اب ایملی ایملی جو ہے ایملی کی مدر ہے جہاں پہ بھی میں ایملی کی مدر ہے تو ایملی کی مدر ہے ایملی کی مدر کی بات کر رہا ہوں نیریٹر کی نائنٹین یور اول ڈاٹر ہے ایملی جو ہے انیس سال کی ہے اب کوئی کہتا ہے سٹوری میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسے ہیلپ کی ضرورت ہے ایملی اس کی جو مدر تھی ایملی ہی تھی اس نے دو شادیہ کی جو پہلی شادی تھی اس سے ایملی ہی تھی اور ایملی ہی سب سے ایملی ہی سب سے اول ڈیسٹ ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت تھی لائک پر اسے جو ہے کچھ بیماریاں لگتی ہے اس بیماریاں کی وجہ سے اس کا جو سکن ہے وہ تھوڑا بہت ڈیمیج ہوتا ہے اور اس طرح اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ڈل جاتی ہے لیکن یہ تیلنٹ تھی کس چیز میں؟ ایکٹنگ میں اور کومیڈی کرنے میں تو یہ زیادہ تر لائک سیلپ کانشیس تھی اپنے ڈارک ہیر کی وجہ سے اور کمپلیکشن کی وجہ سے جب بیمار ہوئی تو اس کا جو سکن کلر تھا وہ بہت زیادہ خراب ہوا تھا اور اس طرح جو اس کی خوبصورتی تھی وہ ڈل گئی پھر ہمارے پاس کریکٹر ہے سسین اب سسین کون ہے؟ سسین یہ بھی جو نیریٹر ہے اس کی بیٹی ہے نیریٹر سے مراد یہاں پہ جو سب سے جب بھی بھی نیریٹر ورڈ اس کا مراد یہاں پہ ہے اس کا مراد یہاں پہ ہے مراد کس کی؟ املی کی سسین کی اور آگے جو کاریکٹرز آ رہے ان کی بھی یہی مدر ہے یہ انیس سال کی تھی سوری آہ فورٹین ایرز کی تھی اب اس کے پیرنس کے بارے میں بتایا گیا ہے چبی بلونڈ اور کرلی ہیرڈ سسین اس کی بیٹی کیلیٹر اور سیلپ اشورڈ چائیڈ بکوز اپر سوشل ایکس بیرینس شی ایزلی اوٹلائنس املی سسین اس کی کلمسی سیلپش اور لیس امیلی اب امیلی نیریٹر نے دو شادیاں کی تھی پہلی شادی سے کون تھی امیلی باقی جتنے بھی بچے ہیں اس کے وہ دوسری شادی سے سو اس کا جو بہیویر تھا امیلی کے ساتھ امیلی کے ساتھ امیلی توڑا بہت اچھا تھا لیکن اتنا اچھا نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے تھا اور یہ جو ہے یہ بھی بہت خوبصورت تھی تو یہ بھی بہت خوبصورت سو سین بھی بہت خوبصورت تھی اور بالکل امیلی کی جیسی تھی لیکن امیلی جب بیمار ہوئی تو وہ اپنے جو خوبصورتی تھی اس کی وہ ڈل گئی اور سو سین بالکل اسی طرح تھی رونی اب یہ جو نیریٹر ہے اس کا بیٹا ہے انفین کا مطلب ہے شیرخوار اور ایک بہت خوبصورتی رونی رونی ریز اور انٹرورٹ نیریٹر میڈیٹیشن اور امیلی لائی بیٹا ہے اس کی اتنا ذکر نہیں آتا پورے سٹوری میں زیادہ مینشن نہیں کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کی اتنا لیمیٹی پریزنس کیا گیا ہے تو یہاں پہ بتایا بھی گیا ہے کہ اس کو جو ہے لیمیٹیڈ رکھا گیا ہے پھر اس کے بعد ہے دہ سکول کانسلر اب یہ سکول کانسلر میں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ جب ہم اس کی سمری ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ اسے ایک کال آتی ہے دہ نیریٹر کو مینز امیلی کے مدر کو کال آتی ہے اب یہ کال کس کی ہے سکول کانسلر کی ہے کوئی سوشل ورکر ہے کس کی کال ہے یہ نہیں بتایا گیا ہے لیکن یہاں پہ جو منشن ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگ کو جو میں نے دیکھا ہے دیفرنٹ ویب سائیڈز پہ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک سکول کانسلر کی کال تھی اب سکول کانسلر کانٹیکٹس دہ مدر ٹو ڈسکس ہر مدر سے مراد تن نیریٹر ایز آئی سیڈ جو مدر ہے وہ کس کی مدر ہے املی کی ہے سسین کی ہے رونی کی ہے ہر ڈاٹرز بیہیوئیر انڈ اکیڈمی پرفارمنس ایڈ سکول اب جب اس کو کال آتی ہے تو کس کے پرفارمنس کی بات ہوتی ہے املی کی املی کے پرفارمنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کس کو تن نیریٹر کو مینز املی کی مدر کو اور یہ جو سکول کانسلر ہے یہ املی کے مدر کو کہتے ہیں کہ میں نے جو آپ کی بیٹی ہے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے جو بیہیوئیر ہے اس کو امپروو کرنا ہے تو اس میں آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے مطلب اس کے جو املی کے جو مدر ہے اس سے ہیلپ مانگ رہا ہے اب دوستو ہم اس سمری کی طرح پاتے ہیں دیکھو سمری جو ہے یہاں پہ میں نے سب کچھ لکھا ہے اور یہی چار کریکٹرز پانچ کریکٹرز کے اردگرد یہ پوری سٹوری جو ہے ریوال ہوتی ہے سو اب ہوتا کچھ یوں ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے اگر ہسٹوریکل بیگراؤنڈ کی بات کریں اسٹوری کی پھر ہم اس کی سمری کی طرح پاتے ہیں ہسٹوریکل بیگراؤنڈ دیکھیں تو گریٹ ڈپریشن کا ٹائم چل رہا تھا گریٹ ڈپریشن کا مطلب کیا ہے گریٹ ڈپریشن کو دوسرے الفاظ میں ایکانومک ڈپریشن بھی کہتے ہیں اور یہ ٹائم 1929 سے 1939 تک چلا تھا اور اس وقت پوری دنیا میں ایکانومک ڈپریشن آیا تھا ہر ملک پوریٹی کا سامنا کرنا پڑا غربت کا ان کو سامنا کرنا پڑا اور اس وقت فیمنسٹ مومنٹ بھی چل رہی تھی 1950 میں احزائی انہوں کے فیمنسٹ مومنٹ چلی تھی اور انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ جتنی بھی فیمیل ہیں وہ مین کے ایکویل ہیں اور اس وقت انہیں فیملی انہی فیملی نے انہی فیملیز نے اپنی فیملی کو سروائیو کرنے کے لئے بہت کچھ کیا تھا اور یہی چیزیں اس سٹوری میں ڈسکس ہوئی ہیں اور یہ سٹوری جو ہے آٹو بائیگرافیکل سٹوری ہے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یہ سٹوری آٹو بائیگرافیکل سٹوری ہے سٹوری تکس پلیس آباوٹ 1951 ون ارلی ون ایم لی اس نائنٹین ایرز اور مدر اس ترٹی ایٹھ ایرز اول اب اس کے سمری کی بات کرتے ہیں سو سمری کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ جو سمری ہے یہ سٹریم آف کانشیسنس کی ٹیکنیک یوز کی گئی ہے سٹریم آف کانشیسنس کا بہتر آپ کو پتا ہے سٹریم آف کانشیسنس اس ٹیکنیک کو کہا جاتے ہیں جہاں آپ ایک تھوٹ سے دوسرے تھوٹ میں اپنے آپ کو شفٹ کرتے ہو اب یہ آپ کو بہتر سمجھ جائے گی جب میں اس کی پوری ڈیٹیل میں سمری آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو بہتر سمجھ جائے گی سو ایس آئی سیڈ بائیگرافیکل کہانی ہے اور ایک ان نیم نیریٹر ہوتی ہے یہ جو نیریٹر ہے یہ ان نیمڈ ہے جو کہ اسٹری کر رہی ہوتی ہے آئرننگ کر رہی ہوتی ہے اور اسٹری کرتے کرتے کسی ان نیمڈ انڈویجول سے بات کر رہی ہوتی اب ان نیمڈ یہ ان نیمڈ انڈویجول کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ کوئی سوشل ورکر ہے ٹیچر ہے یا سکول کانسلر ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے اب جب وہ استری کر رہی ہوتی ہے تو استری کے آگے اور پیچھے جو ہے موشن ہوتی ہے اور اس کو وہ موشن اپنے دماغ کے جیسے لگتی ہے کس کو یہ ان نیمڈ نیریٹر کو اور اسے آگے اور پیچھے جو موشن ہے بہت پسند آتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کا منٹل پروسس چل رہا ہے اور جب وہ ان نیمڈ انڈویجول ہوتا ہے اور وہ جو ان نیمڈ انڈویجول ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ میری مدد کے لئے ہیں مطلب وہ میری مدد کرے اس کی جو بیٹی ہے املی تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں اب املی کیا ہے املی جو ہے جو نیریٹر ہے اس کی بیٹی ہے املی کا یہاں دیکھو ذکر ہے تو املی یہ نیریٹر کی بیٹی ہے تو یہ کیا کہتا ہے کہ جو سکول کانسلنٹ ہے جب اسے کال کی نیریٹر کو تو یہ کیا کہتا ہے اسے کہ آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے اپنی بیٹی کا جو آپ کی بیٹی کا اٹیٹیوٹ ہے جو بیہیوئر ہے اس کو امپروف کرنے کے لیے یہ کس سے بات ہو رہی ہے سکول کانسلر کی نیریٹر سے اور کس سلسلے میں بات ہو رہی ہے املی کے بارے میں کیوں کیونکہ املی کا جو ایٹیٹیوڈ ہے جو بیہیوئر ہے وہ اچھا نہیں ہے اب وہ کیوں اچھا نہیں ہے یہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے تاکہ میں اس کو سمجھ سکو سکول کانسلر کیا کہتا ہے کہ میں نے آپ سے املی کے بارے میں بات کرنی ہے اور میں نے املی کو سمجھنا ہے تاکہ میں املی کو سمجھ سکوں اور جو انیم نیریٹر ہوتی ہے جو انیم نیریٹر ہوتی ہے اب یہ جو انیم نیریٹر وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ ایسا کیا کرے کہ اس سچویشن کو چینج کر سکے کیونکہ یہ جو انیم نیریٹر ہے وہ خود بھی اپنی بیٹی کے نیچر کو نہیں سمجھ سکتی یہ جو انیم نیریٹر ہے یہ خود بھی اپنی بیٹی کو مینز املی کے نیچر کو نہیں سمجھ سکتی اور املی جو ہے وہ 19 years کی ہے اگر املی کے پاسٹ کی بات کرے تو املی بہت پیاری تھی اور جب املی 8 مہینوں کی تھی اس سے جو فادر اس کے جو فادر تھے وہ املی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے یہ پوائنٹ اب لوگوں نے یاد رکھنا ہے جب املی 8 مہینوں کی تھی اس کے جو فادر تھے اس نے املی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور وجہ یہ تھی کہ جو فادر تھے وہ اپنی spending اپنا جو خرچہ وغیرہ ہے اپنی فیملی کے اوپر نہیں کر سکتا تھا مینز ان کو خرچہ نہیں دے سکتا تھا اور املی کی جو لائک گروتھ ہے وہ نہیں کر سکتے تھے اور ان کی جو گروتھ ہے وہ کس نے کی اپنے نائبر جو اس کی مدر تھی جو انیم نیریٹر تھی اس نے املی کو کدر بیجا اپنے نائبر کے ہاں نائبر کے ہاں اس کی گروتھ ہوتی ہے کیونکہ املی کی جو مدر تھی وہ املی کو اپنے نائبر کے ہاں چھوڑ کر کام کرنے جاتی تھی لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مدر نے اپنی بیٹی کو فادر کی فیملی کی طرف بھیج دیا تھا اور وہاں جا کر املی کو چکن فاکس ہو گیا تھا اور اس کی بیوٹی ڈل گئی اور اب املی کی مدر نے املی کو نرسری سکول بھیج دیا تھا املی کہتی تھی میں نے نہیں جانا وہاں پہ لیکن ماں نے پھر بھی بیج دیا یہ جو نیریٹر ہے یہ املی کی مدر ہے مطلب املی کی جو مدر ہے اس نے پھر بھی املی کو بیج دیا اس نرسری سکول میں وہاں پہ ایک نیریٹر جو ہے ریکال کرتی ہے اب نیریٹر جو ہے ریکال کرتی ہے کہ اس کا ایک نائبر تھا اب یہ اگین سٹریم آف کونشیسنس چل رہا ہے اب جو نیریٹر ہے وہ ریکال کرتی ہے ریکال کرتی ہے کہ اس کا ایک نائبر تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹریم آف کونشیسنس جو ٹیکڈی کے وہ یوز ہو رہی ہے سٹریم آف کونشیسنس کا مطلب یہ کہ آپ ایک تھوٹ سے دوسرے تھوٹ میں شفٹ ہو رہے ہو تو یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہ ادھر استری بھی کر رہی ہے جو نیریٹر ہے اور ساتھ میں اس کے مائن میں ڈیفرنٹ تھوٹس بھی آ رہے تھے پاسٹ سے ریلیٹڈ تو اب وہ کیا سوچنے لگتی ہے وہ ریکال کرتی ہے وہ کیا سوچتی ہے کہ اس کا ایک نائبر ہوا کرتا تھا تو اس کا جو نائبر تھا وہ کیا تھا وہ نائبر کیا تھا وہ نائبر جو تھا نیریٹر کو کہتا تھا کہ تم نے املی کی طرف توڑا سمائل تم مطلب املی کی طرف توڑا سمائل کیا کرو تو نیریٹر یہاں پہ یہ چیز ایڈمٹ کرتی ہے کہ اس نے کبھی بھی املی کو مسکرا کر نہیں دیکھا لیکن نیریٹر جب بھی املی کو دیکھتی تھی تو پریشان ہوتی تھی اور املی اس وقت ایک ڈار کلر ایک ڈل کلر بن چکی تھی اور املی جو تھی ٹیلنٹ ڈسپلی کرتی تھی کومیڈی اور ایکٹنگ کا اور اب جو نیریٹر ہے وہ اگین ریکال کرتی ہے کہ املی کو جو ہے ٹیک کیئر سینٹر بیجنا پڑا اور اس کے جو ریٹرن پر نیریٹر نے ایک نیو سٹیف آدھر جو ہے آرینج کیا تھا جو نیو سٹیف آدھر کون ہے بل جس کا نام بل ہے بی آئی ڈبل ایل یہ اس کے سٹیف آدھر ہے املی کے سٹیف آدھر ہے مطلب جب املی جو ہے جب اس کو ٹیک کیئر سینٹر بیجا جاتا ہے جب وہ واپس آتی ہے تو اس کی جو مدر ہے اس نے دوسری شادی کی کس نے؟ نیریٹر نے دوسری شادی کی اور جب وہ نیو سٹیف آدھر جو ہے آرینج کرتی ہے مطلب جب دوسری شادی کر رہی تھی اور دوسری میریج سے کیا ہوا کیا ہوا نیریٹر اس کے سٹیپ فادر جو تھے املی کو گنٹو گنٹو اکیلے چھوڑتے تھے اب جب اس کی دوسری شادی بھی در نیریٹر کی تو وہ املی کو زیادہ فوکس نہیں کرتی تھی کون در نیریٹر مطلب املی کی جو مدر تھی وہ املی کو زیادہ ایک تو پاسٹ میں انہوں نے زیادہ فوکس نہیں کیا پھر جب اس کی دوسری شادی بھی تو اگین وہ فوکس نہیں کرتی تھی اور اس طرح وہ گنٹوں گنٹوں اکیلے چھوڑتی تھی کس کو املی کو پھر املی جو ہے اس کو میسلز ہو چکے تھے اور تب نیریٹر جو تھی ہسپٹل میں تھی اور اس کو ایک اور بیٹی ہونی تھی سوسین یہ ٹھیک ہے جب املی کو میسلز ہو گئے تھے مینز یہ بیماری لگی تھی پھر نیریٹر کو ایک اور بیٹی ہوئی اس کا نام کیا تھا سوسین اب یہ سوسین جو ہے املی کی سٹیپ سسٹر ہے اب کنٹرازٹ ہے یہاں پہ املی کو میسلز ہوئے تھے جس کو ہم خسرہ کہتے ہیں اور ادھر نیریٹر کو ایک اور اولاد ہو رہی ہے اب املی جو ہے تن ہو چکی تھی لیکن پریزنٹ ٹائم پہ جو نیریٹر ہے وہ املی کو کمفار دینے کی کوشش کر رہی ہے بٹ اٹس ٹو لیٹ لیکن بہت دیر ہو چکی ہے املی کو ٹیوبر کلوسیز بھی ہو جاتا ہے اس کو ریکاورنگ کے لیے بیج دیا جاتا ہے اور نیریٹر جو ہے اس سے ملنے جاتی ہے اس کے بعد دور سے بات کرتی ہے کیونکہ املی جو ہے ٹیوبر کلوسیز کے پیشنٹ ہے اب آخر کار املی گر آتی ہے بہت ویک ہوتی ہے اور اپنے اپیرنس کو لائک نہیں کرتی مطلب اپنی شکل کو لائک نہیں کرتی کیونکہ وہ بہت زیادہ ویک ہوگی اس کا جو کلر ہے جو سکن کلر ہے وہ بلکل چینج ہو چکا ہے کمپلیکشن بلکل چینج ہو چکا ہے اور املی جو ہے کلاسز نہیں لے پاتی اور سکول میں املی جو ہے سلو لرنر کے نام سے فیمس ہو جاتی ہے فیمس ہو چکی ہے اب سسین اور املی جو ہے اپس میں کلتے ہیں لیکن سسین جو ہے املی سے اپوزٹ ہے اور سسین جو ہے بہت ایراغنٹ ہے یہ جو سسین ہے یہ املی کی سٹیپ سٹیپ سسٹر ہے لیکن بہت ہی ایراغنٹ ٹائپ ہے اور املی کا مزاک اڑاتی ہے اور ان کا ریلیشنشپ جو ہے لائک پوائزنس دکھایا گیا ہے سسین جو ہے چامنگ ہے بیوٹیفل ہے جو املی کے اندر نہیں ہے اور املی کے مدر کو افسوس ہو رہا ہے کس کو املی کی مدر کون ہے دنیریٹر مطلب دنیریٹر کو جو ہے افسوس ہو رہا ہے اور املی کے مدر کو افسوس ہو رہا ہے کہ املی کو اس سیلفش ورلڈ میں بڑا ہونا پڑ رہا ہے جہاں پہ فیزیکل اپیرنس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے سپیشلی وومن کی اب نیریٹر کا انفینٹ بیٹا ہوتا ہے رونی رونی کس کا بھائی ہے سوسین کا بھائی ہے اور املی کا سٹیپ برادر ہے تو نیریٹر کو ایک بیٹا ہوتا ہے انفینٹ بیٹا ہوتا ہے رونی رو پڑتا ہے اب نوسٹیلوجیا یا سٹریم آب کانشنسنس میں انٹرپشن ہو گئی ہے مطلب اوویسلی جب آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں جب اچانک سے کچھ ہوتا ہے یا کوئی چیخ آپ سنتے ہو یا کسی کی آواز سنتے ہو تو آپ کی تاؤٹس میں خلل پڑتا ہے تو اس سے بھی سیم ٹو سیم جب یہ سوچ رہی تھی جب یہ ڈیفرنٹ تنکنگ اس کی تھی تو اچانک سے جو رونی ہے جو انفینٹ بیٹا ہے وہ جو ہے رو پڑتا ہے اب نسٹیلوجیا یا سٹریم آب کانشنسنس میں انٹرپشن ہو گئی تھی اب اپنے بچے کو جولا دیتی ہے کون نیریٹر جو ہے اپنے بچے کو جولا دیتی ہے اب اگین جو ہے املی کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اگین سٹریم آب کانشنسنس میں چلی جاتی کہ املی رہنے مطلب کہ املی جو ہے اس کا اپنے سیبلنگ کا خیال رکھتی تھی اور املی جو ہے بہت اچھی امٹیشن کرتی ہے اور میں نے سوچا کہ املی کو ٹیلنٹ شو کے اندر جو ہے پرفارم کرنا پڑے اور اسی طرح جو اور جیت کر آتی ہے مطلب جو املی ہے ایز آئی سیٹ کہ وہ ٹیلنٹیٹ تھی کس چیز میں اس ایکٹنگ اچھی مطلب ایکٹنگ اچھی کرتی تھی اس جات میں کومیڈی بہت اچھی کرتی تھی تو اس کی جو مدر ہے جو نیریٹر ہے وہ کیا ڈیسائی کرتی کہ املی کو کسی جگہ کسی ایسے شو میں بیجا جائے تو املی وہاں سے جیت کر آتی ہے اور جیت پر خوش ہوتی ہے نیریٹر کو کال کرتی ہے اور جیت کی نیوز دیتی ہے اور ایٹ ٹیلنٹیٹ پرفارمر بن جاتی ہے اب پٹ ویڈ آؤٹ منی اینکریجمنٹ ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے ریاض رکھنی ہے ٹیلنٹیٹ پرفارمنٹ تو بن جاتی ہے پٹ ویڈ آؤٹ منی اینکریجمنٹ اور اس کی جو ویشیز ہے وہ انفل فیلڈ ہی رہتی ہے اب پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے املی واپس گھر گھر کو آ چکی ہے ٹھیک ہے وہ جو پاسٹ ہے جو سٹریم اپ کوئنشیسنس ہے جو نسٹلوجیا ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب پریزنٹ آ گیا ہے اب پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے املی واپس گھر کو آ چکی ہے اور کچھ کانے کے لیے تلاش کر رہی ہے اور نیریٹر جو ہے اس بندے کو یقین دلاتا ہے کس بندے کو یہ جو سکول کانسلر ہے اس کو یقین دلاتا ہے کہ املی ٹھیک ہو جائے گی اور پھر ملٹیپل ریزنز نکالتی ہے کہ اس کا چائلڈھوڈ ریکلس رہا ہے ریکلس سے مراد لا پروا رہا ہے اور املی جو ہے اپنے آپ کو ایزا ویلیویبل کرییشن کے طور پر دیکھنے گئی یا دیکھنے لگتی ہے تو یہاں پہ جو ہے ہماری سٹوری کی اینڈنگ ہوتی ہے آئی ہوپ آپ کو بھی سٹوری سمجھ آئی ہوگی پھر بھی آپ لوگ ایک کسٹن ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد تیم کی بات کریں تو یہ آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر لی جائے گا میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں مدر ڈوٹر ریلیشنشپ کیا ہے دیکھو یہ پورے سٹوری میں کیا ہے سٹوری میں دو امپورٹنٹ کریکٹرز ہیں ایک املی ہے اور ایک دنیریٹر ہے نیریٹر کا نام مینشن نہیں ہے لیکن دنیریٹر ہے یہ املی کی مدر ہے تو ان دونوں کی ریلیشنشپ کے بارے میں بتایا گیا ہے ان دونوں کا ریلیشنشپ بچپن میں لائک جو اس کی مدر ہے جو دنیریٹر ہے املی کی جو مدر ہے وہ املی کے بالکل خیال نہیں رکھتی املی کچھ بھی کر رہی ہوتی ہے اس کا بالکل کیر رہی کرتی تو ان کے ریلیشنشپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک ماہ کو جو ہے اتنا بھی لا فرواں نہیں ہونا چاہیے اپنی جو بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس کا خیال رکھنا چاہیے باقی یہ پوری ایکسپلینیشن ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا پھر اس کے بعد دوسرا جو تیم ہے وہ ہے سیکریپائس ان لیبر یہ میں آپ کو سیمپل بتاتا ہوں یہ کیا ہے دیکھو اس میں جو ہے جو میڈل کلاس ہے جو لوور کلاس ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے ایک فیمل کیا ہے ایک فیمل کیا کرتی ہے جو میڈل کلاس کی فیمل ہوتی ہے وہ ہمیشہ گھر میں ہی رہتی ہے وہ کیا کرتی ہے اس ای لیبر کی طرح کام کرتی ہے مطلب یہاں پہ جو سٹوری کا نام ہے کیا ہے آئی سٹینڈ ہیئر آئرننگ آئرننگ آپ کو بہتر پتا ہے مطلب وہ کچھ کپڑے وغیرہ پریس کر رہی ہے سو اب یہ کپڑے پریس کرنا یہ کون کرتی ہے آئیسلی میڈل کلاس والے یا جو لوور کلاسے وہ لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے امیر لوگ آپ کو پتا ہے جو ایلٹ کلاس ہوتی ہے وہ ان کاموں کے لیے بندوں کو یا جو فیمیل ہوتی ہے فیمیل ورکر ہوتی ہے ان کو آرینج کرتی ہے اب وہ جو فیمیل ورکر ہوتی ہے وہ بھی کون ہوتی ہے وہ بھی لوور کلاس کی ہوتی ہے یا میڈل کلاس کی ہوتی ہے سو ان کے سیکریفائیسز کے بارے میں بتائے گا کہ وہ ہمارے لئے کتنی سیکریفائیسز دیتی ہیں پھر بھی ہم ان کی جو ہے اس طرح جو ہے جو رسپیکٹ دینی چاہیے وہ نہیں دیتے اگر یہ آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا یہ سٹوری جو ہے فلیش بیک فلیش بیک سے مراد بہت زیادہ یہ یوز ہوا ہے آپ کو بہتر پتا ہے کہ یہ پوری سٹوری میں کیا ہے پوری سٹوری میں ہوتا کیا ہے کہ جو مدر ہے جو نیریٹر ہے وہ سوچنے لگتی ہے اپنی بیٹی کے بارے میں مطلب وہاں پہ جو ہے استری کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو میری بیٹی ہے وہ پتہ نہیں جب بڑی ہوگی یہ جو دنیا ہے اس کا سامنا کیسے کرے گی اور یہاں پہ جو ہے کمپلیکشن بہت ضروری ہے جو آپ کا اپیرنس ہے وہ بہت ضروری ہے اس پیشلی وومن کے لیے تو یہ سوچنے لگتی ہے مطلب یہ سوچتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا زیادہ کیر نہیں کیا جب وہ چوٹی تھی تو اس طرح یہ پوری سٹوری میں سٹریم او کونشیسنس یعنی نوسٹلوجیا کا ذکر ہے اس کے بعد ہیں ہمارے پاس جو فور تیم ہیں وہ ہے سوشل اینڈ ایکانومک انیکویلٹی گریٹ دیپریشن کا مطلب میں نے اوکا بتایا جس کو ایکانومک دیپریشن بھی کہتے ہیں اس وقت کیا تھا عربت تھی ہارٹ شپ تھی سختیات تھی تو اس وقت کیا تھا اس وقت اوبیسلی انیکویلٹیز تھی ایکانومک کنڈیشن بالکل اچھا نہیں تھا اور جو فیمیل تھی جو مدر تھی وہ کام کرتی تھی کس کے لیے اپنے اولاد کے لیے اس کو پالنے کے لیے اور اس کے بعد ہیں یہ بلکل ان دو تیم سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا جو تیم ہے جو ہم نے دوسرے نمبر پر ڈسکس کیا تھا اس سے ریلیٹڈ ہے تو اس نے بھی یہی چیز بتائی گی ہے کہ نائنٹین پیفٹیز میں جو فیمیل جو فیمینسٹ وومنٹ سٹارٹ بھی تھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اس میں جو ہے لائک جو وومن کی ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس طرح اس کو جو ہے جو فیمیل ہیں جو میڈل کلاس کی ہے جو لوگر کلاس کیا ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ان سے کام کرائے جاتا ہے وہ کام ہی کام کرتی ہے لیکن پھر بھی ان کو اتنی رسپیکٹ نہیں دی جاتی یہ چیزیں جو ہے ڈسکس ہوئی ہے اب ایک اور چیز یہاں میں میں آپ کو بتانا چاہوں ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ایسٹرن میں ہوتا ہے دیکھو یہ چیزیں جو تھی یورپ میں بھی ہوتی تھی یہاں پہ لکھا ہے کہ امریکن ڈیموسٹک لائپ جس طرح ایسٹرن میں مطلب جو مغرب ہے وہاں پہ فیمیل سے بہت زیادہ کام کروایا جاتا ہے اسی طرح امریکہ چاہیے یورپ ہو ویسٹرن ممالک وہاں پہ بھی اسی طرح تھا اب یہ تھوڑے بہت چینج ہو چکے ہیں ٹھیک ہے پھر دوسرے جو امپورٹنٹ ٹیم ہے وہ ہے اوبیڈنس وسیس سیلپ ایکسپریشن ریسپونسیبولیٹی گلٹ ریسپونسیبولیٹی انڈ گلٹ فیمیل ایڈنٹی ٹائم یہ دوسرے امپورٹنٹ باقی جو ٹیم ہم نے ڈسکس کی یہ پانچے ٹیمز یہ بہت زیادہ ہے اس کو بھی آپ اگر لکھیں گے پیپر میں تو اس کے بھی اچھے خاصے نمبر ملیں گے اب آتے ہیں سیمبولیزم کی طرف سب سے پہلا سیمبل ہے تا آئیرن آئیرن جو ہے اس تری کو کہتے ہیں تا آئیرن دیٹا مدر یزیز تو پریس کلوس اس سنٹرل سیمبل انڈا سٹوری ٹیک ہے یہی مدر جو ہے جو نیریٹر ہے وہ یوس کرتی ہے تو یہ کس چیز کو ریپریزنٹ کرتی ہے یہ جو آئیرن ہے جو اس تری ہے یہ جو فیمیل کی ڈیموسٹک لائب ہے اس کو سیمبولائز کرتا ہے ٹیک ہے اس کے بعد ہے آئیرن کے ناسس بھی سین ایز سیمبل اف دی مادر ایموشنل سٹیٹ اس شی یوسیس فور ریپیٹیٹیو موشن اف آئیرنگ تو ریفلیکٹ آن ہر فاسٹ ایکسپیرینسی ان ایموشن جس طرح جو اس تری ہے اس کے ایک بٹن ہوتا ہے اس کو مطلب ایک موشن ملتا ہے اس کو آپ زیادہ گرم بھی کر سکتے ہیں یا نورمل بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح جو آپ کی جو آپ کے پاسٹ کے تاؤٹس ہیں یا جو ایکسپیننسیز ہیں اس کو بھی آپ جب چاہو زیادہ لا سکتے ہیں اپنے مائن میں یا کم لا سکتے ہیں سو یہ دو چیزوں کو سیمبلائز کرتا ہے پاسٹ کو بھی اور دیموسٹک لائب کو بھی آئرن پھر اس کے بعد ہے دوٹرز آئیز تو جو اس کی بیٹی کی آنکھیں ہیں وہ کسی سیمبلائز کرتی ہیں ایموشنال ڈیفت کو اور کمپلکسٹی کمپلکسٹی کیا اس کے جو اپیرنس ہے اس کو سیمبلائز کرتی اب اس کے جو بیٹی ہے اس کے اپیرنس بگڑ جاتی ہے کیوں کیونکہ وہ بیمار ہو جاتی ہے یہ بھی امپورٹنٹ سیمبل ہے تو یہ کس چیز کو سیمبلائز کرتے ہیں آپ نے بھی بچمن میں دیکھا ہوگا جب آپ کے گھر والوں کو کھول کی جاتی ہے تو یہ اس چیز کو سیمبلائز کرتی ہے مطلب ایک پریشر جو ہے بیلٹ کرنے کے پریشر کو سیمبلائز کرتی ہے یہ کال جو ہے یہ جو سکول کانسلر ہے یہ کس چیز کو سیمبلائز کرتی ہے پریشر کو پریشر سے مراد آپ کی فیملی پہ پریشر ڈالا جاتا ہے آپ پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹھے یا بیٹی کی جو پرفومنس ہے وہ بالکل ختم ہے means اس کو جو ہے امپروب کرنے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس the wall the mother describes a wall the wall that has been built up between her and her daughter over time the wall can be seen as a symbol of the emotional distance and disconnection that can arise in present child relationships بہت ہی important point بہت ہی important جس طرح دیوار ہے دیوار کیا ہے دیوار میں جب مطلب دیوار جب درمیان میں ہو تو وہاں ایک سائیڈ میں آپ ایک سائیڈ میں اگر کوئی دوسرا بندہ ہو تو ایک distance ہوتا ہے لیکن پھر بھی emotions جو ہے جڑے ہوتے ہیں same to same جو مدر ہے اور جو ڈاکٹر ہے ان کے بیچ میں بھی ایک دیوار تھی دیوار کیا تھی مدر نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو مسکرہ کے نہیں دے گا لیکن emotions stay ایک دوسرے کے لیے emotions stay جیسے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے parent child relationships یا present child relationships جس طرح آج کل جو ہے آج بھی اسی طرح ہوتا ہے مطلب لوگ جو parents ہیں وہ زیادہ اپنے بچوں سے یا جو بچے ہیں وہ اپنے parents سے دور ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ایک تو ڈیفرنٹ چیزیں سوشل میڈیا کا یو بہت زیادہ ہونے لگے لیکن اگر ہم اسٹوری کی بات کریں تو یہاں پہ سیمبلائزیشن کس چیز کی ہے ایک تو ڈسکنیکشن کی ہے پھر اس کے بعد ہے parent child relationship اس کو ڈسکس کیا گیا اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بھائی آپ نے اپنی مدر کو سمجھنا ہے اور مدر نے آپ کو سمجھنا ہے مدر نے بیٹی کو سمجھنا ہے سن نے مدر کو سمجھنا ہے اور مدر نے اپنے بیٹے کو سمجھنا ہے that's all سو دوستو یہاں پہ ہماری سٹوری کی انڈنگ ہوتی ہے I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کوسٹن ہو کوئی بھی کنفیوزن ہو سمری میں تیمز میں سمبولیزم ہیں یا جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کریکٹرز اس میں کوئی بھی کوسٹن ہو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو پسند آئی ہے ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا اپنے کلاس فیلوس کے ساتھ نستہ نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیر آف یورسلف